بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویدیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتا سکوں گا کہ آسم سلیم باجواہ کو سی پیک آتھارٹی چیئرمن جو چیئرمنشپ تھی ان سے لی گئی یا انہیں خود استیفہ دیا خود چین نے اس کے اوپر کیا اعتراض اٹھایا آسم سلیم باجواہ صاحب کی جو فیملیز کی جو کمپنیز تھی ان کے جو بزنس امریکہ میں تھا سارے معاملے میں جو ہے کردار نبھایا اور اس میں نون لیگ کے کس طرح کے عوامل شامل تھے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ چین نے تین بڑے مطالبات کر دی ہیں پاکستان سے اور تین مطالبات پر تیزی سے عمل درامت شروع ہو چکا ہے جس پر ابھی تک میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہو سکا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جناب فیض حمید صاحب وہ جو ہے چین گئے تھے شاہ مہود کرشی صاحب گئے تھے یہ دونوں گئے تھے اور وہاں پر کچھ بریفنگز ہوئیں ان بریفنگز کے نتیجے میں اب پاکستان میں کیا ہونے چاہر ہے اور افغان اگر حکومت وہاں پر طالبان کی بندی ہے تو اس کے سیناریو میں پاکستان کی شکل کیا بنے گی خطے کی ساری صورتحال کیا بنے گی یہ آج کی ایکسکلوسیف انفرمیشن پر اپنی ویڈیو ہے آپ سے درخواست ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ جال سکے کہ اصل کہانی ہے کیا تو دوستو آگے بڑے سے پہلے سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل اکرم کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن کر سکے یوں آپ کو اور میرا تعلق جولا رہ سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آسم سلیم باجبا صاحب مصطفی ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ استیفہ دیا نہیں بلکہ لیا گیا ہے اور چین اس کے اوپر کیونکہ اسلامباد کے جو فضاء ہے اس میں جو گردش کرتی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین کا اتراز تھا لیکن کچھ اور بھی انفرمیشن ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہٹانے کا مقصد کیا تھا لیکن اس ساری صورتحال سے جو جڑی ہیں ان کے فیملی سے مطالق بزنس سے مطالق کمپنی سے مطالق جو معاملات ہیں یہ کیسے لیکھ ہوئے تھے ایسی سی پی سے ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ کو بتا ہے کہ تمام کمپنیز جتنے بھی پاکستان میں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کا ڈیٹا ہوتا ہے اور یہاں پر مختلف ادارے ہیں جو سٹاک ایکسچینگ اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ نادرہ کے ڈیٹا کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہے اور یہاں پر یہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ احمد نورانی نے اس خبر کو کیش کر آیا اور اس کا دعویٰ کیا کہ یہ ان کے پاس انفرمیشن ہے اس کے بعد مختلف اداروں نے اس کے پر تحقیقات بھی کی ہیں جب ایسی سی پی کی جو فوٹیجز ہے وہ لکھا لی تو وہاں پر ان فوٹیجز میں ایک خاتون ہے جیو کی رپورٹر ہے ٹرینی رپورٹر کہتے ہیں امارا اس کا نام ہے وہ جو ہے وہاں پر اس سی سی فوٹیج میں دکھائی دی اور اس سی سی فوٹیج میں دکھائی دی تو اس کے بعد جو شخص اس سے سی سی فوٹیج میں ملتے ہوئے دکھائی دیا وہ ساجد گندل تھے ساجد گندل بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ میسنگ پرسن میں شمار ہو گئے تھے اور کچھ دن بعد وہ رہا بازیاب ہوئے تھے واپس آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شماری علاقات کی سہر پہ گئے تھے بھل سہر پہ تو نہیں گئے تھے لیکن اس سارے معاملے میں اس سے جو بریفنگ لی گئی اس سے جو معلومات لی گئی اس سے جو پوچھا گیا ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جو سی سی فوٹیج میں آپ نظر آ رہے ہیں اس خاتون اس لڑکی کو یہ جو لفافہ دینے وہ کیا تھا تو اس پر انہوں نے کہا جی وہ تو کسی بھی کمپنی کے بارے میں آپ انفرمیشن حاصل کرنا چاہے تو اس کے سمپل ہے کہ آپ ایک بینک میں چلان جمع کریں فیض جمع کریں اور وہ انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے مجھے فلاں کے ریفرنس سے کہا کیا تھا کہ ہم نے فیض جمع کرا دیا تو ان فیض جمع کرا دیا کمپنی کی کسی بھی کمپنی کے انفرمیشن جو تھی وہ میں نے دے دی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا معاملہ لیکن یہ کسی بھی ظاہر ہے کہ انہیں پوچھنے لگے کیا آپ کسی بھی کمپنی کا آپ ڈیٹا دے سکتے ہیں انہیں کہا جی بلکل یہ تو کمپنی کے رولز میں ہے کیونکہ باہر سے جب انویسٹر پاکستان میں آتے ہیں وہ انویسٹر آتے ہی تب ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے چیزیں صاف اور شفاف انداز میں پیش کریں وہ کسی بھی کمپنی جو پاکستان کی اچھی کمپنی ہے وہ اس کا ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں اس سے ان کو یہ پتہ جائے کہ یہ کمپنی کتنی رنگ کر رہے اس کے انویسٹر میں کتنی ہے یہاں پر پروفیٹر لاس کی کیا صورتحال ہے اور بزنس کے کیا یعنی کہ معاملات ہیں کہ یہاں پر انویسٹرمنٹ زائے تو نہیں ہوگی پھنس تو نہیں جائیں گے ڈیفالٹ تو نہیں کر جائیں گے تو یہ انٹرنیشنل رولز ہیں پوری دنیا میں رائے جائیں اور پاکستان میں بھی رائے جائیں تو اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے برحال یہ تو تھی ایک انفرمیشن کا ایک حصہ لیکن یہاں پر ایک ارسلان حجازی صاحب ایک اہم کردار ہے جو ایسے سی پی میں ایک عددار تھے افسر تھے ان کے والد کا نام زفر حجازی ہے یہ وہ مسئلی نون سنگھ کا تعلق تھا عساق ڈال نے ان کو ایسے سی پی کا دوہزار سولہ میں چیئرمین بنائی تھا اور وہ چیئرمین جب بنے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے ارسلان حجازی جس کی میں بات کہہ رہا ہوں اس کو بھی لگوایا اور یہ صاحب ہیں جن کے بارے میں خبر انفرمیشن آئی کہ یہ کیونکہ ایک خاص سیکشن کو یہ بندہ دیکھتا ہے اور وہ خاص سیکشن ہے سٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز کا جو معاملہ ہے وہ اس کو دیکھتے کہ شیئرز اوپر نیچے جا رہے ہیں یہ کوئی فرضی تو نہیں ہے اس میں دوخہ دہی تو نہیں ہوتا یہ ہے کہ فیملیز ہی شیئرز خرید دیتے ہیں نادر نے اپنے بھائی تاہر کو تاہر نے فلان کو فلان کو اور فیملی میں ہی شیئرز خرید دیں اور شیئر جب وہ بوسٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے افسر کچھ ہے وہ نادرہ کے جو ڈیٹا ہے اس تک ایکسس دی جاتی ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو جائزہ دے سکے کہ یہ جو شیئرز کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس میں دو نمبری تو نہیں ہے اس میں کوئی اپنی فیملی کی ارکان تو نہیں ہے تو بیسیکلی نادرہ کا جب ڈیٹا ہوتا ہے کسی کا بھی نمبر وہ انٹری کرتے ہیں تو اس سے پوری فیملی ٹری جو ہے فیملی ٹری سے مرادی ہے کہ اس کے فیملی کے تمام میمبرز کی ڈیٹیل جو ہے وہ نادرہ سکرین پر دیتا ہے کہ یہ افراد ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اس شیئرز کی اس کمپنی کی شیئرز کے لیندین میں جو افراد ہیں وہ اس کی فیملی سے نہیں بلکہ باہر سے ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹریڈ صحیح ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو یہ ایکسس تھی اس بندے نے آسم سلیم باجوہ صاحب کا جو وہ ڈیٹا انٹر کر کے یہ بیسیکلی نادرہ میں لاغ ان ہوا نادرہ کے ڈیٹا میں لاغ ان ہو کے پھر اس نے جو ہے وہ اس کی فیملی کے بارے میں کیونکہ جب آسم سلیم باجوہ صاحب کا نام آیا تو نادرہ ٹری میں ان کی جب پوری فیملی اس کے مسئل اس کے بھائی اس کے تمام صورتحال جو ہے وہ سامنے آگئی یوں نادرہ ٹری میں جب سامنے آئی تو انہوں نے یہ انفرمیشن ان کے بارے میں ایک دعویٰ ہے کہ انہوں نے انفرمیشن احمد نورانی تک آپ نے پہنچائی کیونکہ ان کے والد کا جو زفر اجازی ہے ان کا تعلق تھا نون لیگ سے اور اس وقت زفر اجازی صاحب خود ایک کیس میں جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے لندر میں مقیم ہے ان کے بارے میں تھا کہ یہ رمضان شگر مل کے جو انفرمیشن تھی اس کا جو ڈیٹا تھا اس کی جو کمپنی میں کاغذات میں جو رد و بدل تھا اس بندے نے کی ہے اس پر یہ الزام ہے اور اس وجہ سے یہ پاکستان میں نہیں ہے پرامہ لیگ میں جن لوگوں نے اس کیس کو کور کیا وہ اچھے طریقے جانتے ہیں کہ زفر اجازی پر کیا معاملات تھے تو یہ بیسکلی اس مل میں جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا اور یہوں چودہ شگر مل کے الزامات میں ریکارڈ میں تبدیلوں کے الزام میں یہ باہر بیٹے ہوئے اور انہوں نے اپنے الزام کو فیس نہیں کیا اور ان کے بیٹے نے یہ کارنامہ کیا کہ کہتے ہیں کہ بعض ذرا کہتے ہیں کہ بارہ اور بعض کہتے ہیں پچاس مرتبہ یہ نادرہ کے ریکارڈ میں یعنی کہ نادرہ کے اس میں جو فیملی ٹری جہاں سے نادرہ کے ڈیٹا تک ایکسیس ہے وہ حاصل کی اور وہاں پہ لاغن ہو کر آپ جو ہے انہوں نے انفرمیشن حاصل کی لاغن کا ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو یہاں سے یہ بندہ پکڑا گیا اس کے بعد اس کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا اس وقت ارسلان حجاجی صاحب نے اپنا کیس جو ہے کوٹ میں لڑنے کوٹ نے سٹے دے دیا معاملہ رکھ چکا ہے لیکن ایک بات جو ابھی تک یعنی کہ وہ ہے وہ ہے کہ اگر اس طرح بندے افراد افسران کسی کا ریکارڈ تک ایکسیس حاصل کر لیں اور وہ ریکارڈ لیک کر دیں تو پاکستان سے باہر آنے والے انویسٹر کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے اور یہ بڑا کیس پاکستان کو بیسکرین نقصان پہنچائے گے تو وہ میں ایک فرد کی بات نہیں کر آسم سلیم باجوہ لگن مسئلہ یہ کہ باہر کے انویسٹر ہیں ان کا اعتماد چھوٹا ہے کہ ہم آئیں گے تو یہ دوہر انفرمیشن کسی کوئی اٹھا کے دے دیں کمپنی حاصل کریں کمپنی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ انفرادی اور اس طرح بارا اس معاملے پر ابھی تک تحقیقات چل رہی ہے یہ بندہ جو ہے اس کا نون لیک سے تعلق تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے آسم سلیم باجوہ صاحب پر تابر تھوڑ حملے کی مولا فضل الرحمن صاحب نے ان کو بڑا تنقید کا نشانہ پنایا بہت متنازع ہو چکے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ گوادر میں بھی جو وہاں پر پی سی اٹل تھا وہاں پر حملہ ہوا اب چینیز وہاں پر زخمی ہوئے وہاں کے معاملات بھی اس کی بھی تحقیقات سامنے نہیں آسکی تھی پھر یہ داسو کا معاملہ ہوا تو چینیز کے بارے میں بھی یہ پاسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کافی نراست ہے اور انہی کا مطالبہ تھا اور خود آسم سلیم باجوہ صاحب اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب ان کو جو ہے پوٹ کر جانا چاہیے اب آتا ہوں کہ چین نے تین حصوں میں اس کو کیسے تقسیم کرنے کی یہ کہا ہے کیونکہ ہمارے شامل کرشی صاحب گئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل حفیہ صاحب گئے تھے اور وہاں پر جو معاملات اب ہو یہ رہے پاکستان میں جو کام اور ایسی پاکستان میں کیونکہ اب تالبان کی افغانستان میں حکومت آ رہی ہے روس کو لگ رہا ہے کیونکہ روس چین آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تالبان کا جو وفت تھا چین بھی گیا روس بھی گیا سب کو یقین دیانی کرائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے خلاف زمین ساتھ زمین استعمال نہیں کرنا دیں گے آپ کی جتنی ٹریڈ ہوگی وستی ایشیا تک ون بیلڈ ون روڈ یہ سب اس میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے یہاں سے امریکہ ایک دفعہ نکل جائے تو اس لیے چین کے دباؤ پر کہیں یا چین کے مطالبے پر اب یہاں پر تین تراسی پیک آپ کو تین طرح سے دیکھا جائے گا نمبر ایک یہ کہ یہاں پر جو معاملہ ہے اب اس کو تین حصوں میں اس طرح تک تقسیم کر دیا گیا جناب کے آپریشن کا سسٹم سیکیورٹی کا سسٹم اور فیننسک کا سسٹم آپ کو پتا ہے کہ منصور خالد صاحب کو جو یہ دیا گیا چیئر میں اپنا معاملہ خصوصی بنائے گیا خالد منصور صاحب سوری میں نہ درست کر دوں یہ دیکھیں گے آپریشن سی پیک کے آپریشن کے سسٹم کو جی طرح بھی آپریشن چل رہا ہے اس کی پروگرس کیا ہے اس کی صورتحال کیا ہے یہ چیننگ کے ساتھ کوارینیشن میں رہیں گے یہ آپریشن کے سسٹم کو دیکھیں گے اور تمام چیزوں کے جو جو مقرعہ مدد دی گئی ہوگی جو مشکلات ہوں گی اس کو حل کرنے میں یہ کردار دا کریں گے یہ ہے آپریشن اس کو بالکل آپریشن الگ کر دیا گیا اب آتے ہیں فیننسنگ فیننسنگ کو مکمل طور پر دیکھے جائیں گے اور تیسرا ہے سیکیورٹی سیکیورٹی سی پیک کے جدنے بھی ہوں گے معاملات اس کے سیکیورٹی پوری ایک ڈوین فوج کی مختص کر دی گیا سیکیورٹی مکمل جو ہے اس کو ایک الگ چیز ہیڈ کریں گے اور جتنے منصوب ہیں پاکستان بھر میں چینیز انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی کیلئے مکمل پلان جو ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا اور آل ریڈی ہو بھی رہا ہے اس کو مزید بہتر کر دیا جائے گا اور اس کو الگ کر دیا گیا اور سیکیورٹی کے اوپر ایک ہی بندہ جواب دے ہوگا فیننسنگ کے ورے زیادہ جواب دے ہوگا اور جو آپریشن کا سسٹم ہے وہ خالد منصور صاحب اس کو دیکھیں گے تو یوں یہ سارے چیزیں آپ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور امریکہ روس اور چینہ کی جو ٹسل تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں امریکہ کے موجودی افغانستان میں اب افغانستان سے وہ یہاں سے نکل رہا ہے اس کے بعد روس کو بھی نظر آ رہا ہے اور چین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اب تالبان کی حکومت قیم ہوگی تو ایران بھی اس پر خوش ہے کہ چلے تالبان نے یہاں یقین دھیانی کرا دی اور یہاں پر اگر سٹیبلیٹی آ دیا تو پورا ریجن جو ہے پروگرس کرے گا اور یہاں سے امریکی انفلوینس کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کو یہ ویلاغ کیسا لگا آپ نے کمتی فیڈبیک سے ضرور گا کیجئے مجھے دیا اللہ حافظ اناس سے